اسلام علیکم میں ہوں سہیل سردر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو چینل سٹوکھو آج کی سیڈیو میں آپ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے سوشل میڈیو کو بکچنے بارے چینل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے خبر کو پریزنٹ کرنے کے انداز کے بارے بات کریں گے اور دیکھنے کوشش کریں گے کہ اس چینل کی خبروں میں کتنی حقیقیت ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس دو قسم کے میڈیاں ہیں جن کے ویسے خبریں آتی ہیں ایک تریڈیشنل میڈیا اور ایک سوشل میڈیا تریڈیشنل میڈیا کے اوپر ایک پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے ورکنگ جنرلسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس رسرچ کی ایک ٹیم ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت رسرچ کرتے ہیں اور پھر آپ تک کسی نہ کسی آتا خبر آتی ہیں سوشل میڈیا بلکل برعکس ہے کچھ لوگ ہیں جو کافی چھان بھی ان کے بعد خبر پیش کرتے ہیں لیکن زیادہ لوگ لائک سبکرائبر اور انہی چکر کے اندر آپ تک خبریں لے کے آرہے ہیں چھوٹھی من گھڑت کہانیاں مناتے ہیں اور بے ہی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کہانیاں سننے کے عادی بھی ہیں اور اس کو اتنا ویریفائی بھی نہیں کرتے اس وائے سے لوگ بہت زیادہ ان کہانیوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں یہ بہت آسان ہے کہ ہمارے جیسے ڈویلپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے آپ کوئی اچھی سی کہانی مذہب کی بنیاد کے اوپر گھڑ لیں یا محبل وطنی کے بنیاد کے اوپر گھڑ لیں چاہے اس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور اسے بیج دیں لوگ بڑے واہ واہ کرتے ہوئے اسے دیکھیں گے بھی اور اسے انجوائے بھی کریں گے آئیے آج ہم ایسی ایک چینل کو دیکھتے ہیں جو زیادہ تر آپ کے سامنے محبل وطنی کا لبادہ اور کے یا مذہب کا لبادہ اور کے آپ کے سامنے حقیقت سے بلکل ارکس خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ذرا انصاب کی بات سنتے ہیں یہ کافی مشہور چینل ہے اس کی بہت زیادہ آڈینس ہے تقریباً 2.72 ملین لوگوں نے اس کو سپرائب کیا ہوا ہے اور پھر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لوگ اسے لائک کرتے ہیں لاکھوں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں اور چلیں سب سے پہلے ہم ذرا اس چینل کی بات سنتے ہیں اور پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میونک سیکیورٹی کی ریپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ بڑی عجیب و خریب اور حیران کن ہے اس ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ دو ہزار پچیس تک پاکستان اور بھارت کی بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور اس جنگ کے اندر بارہ کروڑ لوگ فوری طور پر مر جائیں گے اور یہ جنگ کسی ایسے واقعے کی وجہ سے ہوگی کہ کشمیر کے اندر کوئی ایک حملہ ہوگا یا کوئی ایک لڑائی ہوگی جس کے بعد دونوں ملک آمنے سامنے آ جائیں گے اور یہ پھر ناختم ہونے والی جنگ ہوگی اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر ایٹمی ہتھیار چلا دیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اچھا جی مزید چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ان کا چائنل سبکرائب کریں یا نہ کریں لیکن میں اور آپ ملکے سب سے پہلے اس میونکھ سیکیورٹی بورٹ جو ٹو سوزن ٹونٹی ہے اس کو دیکھنے جا دے جس کے مطابق یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو جائے گی وہ ایک دوسرے کو پر بم چلا دیں گے اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہم اپنے آنکھوں سے جا کے پڑھنے کی کوشش کر دیں اس کی رپورٹ کھول لیا ہے میں در جلدی جلدی کیونکہ ویڈیو میں لمبی بنانا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اس رپورٹ کے ٹیبل آف کونٹینٹس دیکھتے ہیں تو اس ٹیبل آف کونٹینٹس کے اندر یقین کریں کہ پوری دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے رشیاہ امریکہ یورپ اور ریجن کے بارے میں جو ہے ایک چپٹر ہے ریجن کے بارے میں پھر ایشیوز کے بارے میں ہیں اب ویسے آپ اس کی بات بتاؤں اس شخص کو ایشیوز کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے ایشیوز کے بارے میں بات نہیں کی تو ابھی ہم ایک صفحے کی ایک جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے سعودہ ہیہ سیز وائٹ فائٹر پچاس کے اوپر پچاس صفحے کی اوپر ایک صفحے کی کوئی رپورٹ ہے ہم اسے دیکھتے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کے بارے میں جلدی جلدی پچاس کے پیج پہ جاتے ہیں چلے جی میں پہنچ گیا ہوں شفٹی کے اوپر چلے یہ ہے جی وہ پیج جس کے اوپر انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بتایا گیا لیکن اس کے چار پیرا گراف ہیں پہلے پیرا گراف کے اندر جو ہے وہ وغانستان کے اندر امریکہ کے جو کنفلکٹ چار رہے ہیں ان کا اپس میں اور طالبان کا اس کے بارے میں بتایا گیا اور پاکستان کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا دوسرے پیرا گراف کے اندر جو ہے وہ ٹاکس وغیرہ جو طالبان کے ساتھ چار رہی ہیں اور ٹروپس کو کم کرنے کے بارے میں بتایا گیا اور تیسرے پیرا گراف میں وہ تمام ڈیٹیل بتائی گی ہے کہ کس طرح کشمیر کے اندر فروری 2019 کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے ایک بچہ حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے فوجی مارے جاتے ہیں اس کا وہ الزام پاکستان پر لگاتے ہیں پھر وہ پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں اٹیک کرنے کے بعد دونوں ملک آمنے سامنے ہو جاتے ہیں پھر اس میں بتایا گیا کہ کس طرح کشمیر کی آٹانومی کو رائٹس کو انہوں نے ضبط کر لیا اور سیکیورٹی لوگ ڈاؤن گیا ہے وہاں کے حالات بہت پورے ہیں یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے اٹرن ریلیجیس نیشنلیزم جو آئی کل چاہ رہے ہیں وہ بھی ان دونوں ملکوں کے دنمیان کافی رسک کر سکتے ہیں اور دوبارہ کوئی اس طرح کا واقعہ جس طرح پہلے کشمیر میں ہوا ہے اگر ہوتا ہے تو ہو سکتے ہیں ان ملکوں کے دنمیان کوئی جان کا باعث بان سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہو گا سائیڈ کے اوپر امران خان کی ایک یونیٹیٹ سٹیٹ کی تقریر کا حوالہ دیا گیا کہ جس میں امران خان نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیکلر پاپر ہیں جسے فروئیوں میں ہم نے سامنے آئے ہوئے ہیں یہ آگے بھی آ سکتے ہیں جاتا جو نیٹر نیشن کو ان کے درمیان جو ہے وہ رسپونسپل رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ اسی وجہ سے جنیٹر نیشن بنی گئے تو یہ ایک پیج کی اوپر ہے ساری ڈیٹیل ہے نیچے چائنہ کی کوریڈور اور اس کے روڈ کے بغیرہ میں روڈ جو کوریڈور اس نے منایا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے کہ وہ پاکستان کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کی ایشو کے بلا بلا یہ آپ خود اگر پڑیں تو آپ کو زیادہ پتا چاہ جائے گا اب میں وہ پکچر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی بنیاد کی اوپر اس صاحب نے کہا ہے کہ میرے رپورٹ بڑی دینجرس آئی ہے اور اس میں اٹیک کے بارے میں بتایا گیا وہ یہ ایک چھوٹے سی ریسرچ پیپر سے لے گی یہ ایک پکچر ہے یہ ریسرچ پیپر کے بارے میں میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے یہ کیوں شائع کیا گیا تھا یہ بیسیکلی دنیا کو ڈرانے کے لیے شائع کیا گیا تھا کہ اگر ان دونوں ملک کے درمیان اگلے کچھ پانچ یا سات سالوں میں جنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر دنیا کی زمین اس ارث کا جو ہے وہ کولنگ پوائنٹ اس کے اندر لوگ مار جائیں گے دنیا کو ڈرانے کے لیے یہ ریسرچ پیپر شائع کیا گیا تھا نہ کہ اس لیے کہ جناب یہ دوزار پچیس کے اندر ایک دوسرے کو مار دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ریسرچر کا ایم کچھ اور تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے گھمیر مسئلے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ارث کے لیے خطنا ہو سکتے ہیں اس دنیا کے محول کے لیے خطنا ہو سکتے ہیں اچھا اس پیپر کے جو پوسیبل امپیکٹ ہے ان دونوں کی جنگ اگر یہ دوزار پچیس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اسٹارک کا اوپر نشان لگا ہوا ہے اسٹارک کا جب بھی نشان کسی چیز کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے نیچے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو ہم اس یہ دیکھیں اسٹار کا نشان ہے تو نیچے ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کہ بیسٹ اون این ایسٹی میٹ اپ نیوکلر آرسنل ان ٹو تھوزنڈی فائیف اس سنیاریو ازیوم دائیڈ انڈیا یوز ہنڈرڈ انڈ پاکسان ون فیفٹی سٹریٹیچک نیوکلر ویپنز بیدیل فوم فیفٹین تو ہنڈرڈ کلو ٹانس تو اٹیک اربن سینڈر تو اس کے یہ ساری ازمشن کی بیس کی اوپر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار اگر دس بندے مل کے اگر کل یہ کام کریں گے تو وہ اتنے دنوں میں کام ختم کریں گے تو یہ کائنڈ آف ازمشن ہے ساری یہ جتنا پیپر لکھا گیا ہوئے اس کی ریسرچ جو ہے وہ ازمشن کی اوپر ہے کہ دوہزار پچیس میں اگر یہ ہوگا تو اس دنیا کے ساتھ کیا ہوگا تو اس تصویر کی بنیاد کے اوپر اس شخص نے یہ ویڈیو بنائی چلیں اب ہم مل کے اس پیپر کو بھی دیکھتے ہیں اچھا جی یہ وہ پیپر ہے جس سے وہ ڈیٹا لیا گیا یہ اوون بیٹون چالرس تھی پرادن ایلن رو بوک یہ کوئی سات آٹھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیپر کو شایع کیا مینک کی رپورٹ سے بہت پہلے انہوں نے اس پیپر کو شایع کیا تھا جس کے اندر انہوں نے اس پیپر کھائیڈنگ ہی دیکھیں گے ان دونوں نیوکل آرسنلز پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کا گلوبل محول کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اس کا بسیکلی اس کا پرپزی بلکل ڈیفرنٹ تھا اس پیپر کا اس سے انہوں نے وہ فیکٹسینٹ فکر لیے جو جو مینک رپورٹ نے جو ہے وہ کچھ شایع کیے اس کی ایپ سٹیک کے اندر وہ اگر آپ جائیں میں ویسے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ پیپر آپ کے سامنے آپ خود پڑھیں لیکن جو میرے دوست نہیں پڑھ سکتے یا جن کو تھوڑی سی ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ بہت پہلے انہوں نے بتایا ہے جب یہ پیپر شایع ہوئے اس کے لیے میں بتایا ہے کہ پاکسان انڈیا کے بعد چار سو سے پانچ سو کے قریب نیوکلر واپن ہے نیوکلر واپن چار سو پانچ سو کے قریب دوزار پچیس تک ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے ان کی ڈیٹیل بتائی ہے دوزار پچیس تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوزار تیس کا اگر وہ ڈیٹا اگر وہ دوزار تیس کے حساب سے اس کو پریزنٹ کرتے تو پھر نقصان زیادہ ہونا تھا پھر انہوں نے پیپر میں یہی ایسابت کرنا تھا کہ اب نقصان زیادہ ہوگا لیکن انہوں نے دوزار پچیس تک ہے کہ پوسیبل ہے کہ ان کے پاس اتنے ویپن ہو جائیں ان میں سے یہ دونوں ملک سوز ہو جائے ڈیٹیٹس کے قریب وہ ویپن جوز کریں تو اس ویپن کے یوز کرنے سے کیا ہوگا یہاں پہ اس کا سٹیک لکھا ہوئے کہ سموک ویل رائز جو ہے وہ دھوہا ہو جائے گا وہی چیز جو ہے وہ گلوبلی جو ہے سرفیس سنلائی ڈیکلائن ٹوینٹی 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 ٹھائی پرسنٹ ڈیکلائن ہو جائے گی گلوبل کولنگ گلوبل سرفیس پر ٹو 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 فائف سنٹیگریڈ یہ چیز جو میونک پیپر میں لکھی میونک کی اس رپورٹ میں ہے وہی سارا کچھ یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے یہاں سے وہ وہاں پہ انہوں نے شائع کیا تھا کہ ان دونوں ملکوں کی ویعہ سے یہ دنیا کو خطرہ ہے بیسیکلی اس فیکٹس اینڈ فگر کو شائع کرنے کا ان کا یہ مقصد تھا پھر اس کے اندر پوری اٹروڈکشن دی گئی ہے کہ اس ٹیم پوری دنیا میں کس کس ملک کے پاس کتنے کتنے ایٹم بامب ہیں ان کی ان کی سٹینٹ کتنی ہیں وہ کتنا ایریا تباہ کر سکتے ہیں دوزار پچیس تاک ان دو ملکوں کے پاس کتنے بامب ہوں گے وہ سارا کچھ ہے پھر یہاں پہ مختلف چار پوائنچ سنیریو دیئے گئے ہیں وہ کون سے سنیریو ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے ان میں سے ایک سنیریو یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر انڈیا کیوں کے بڑھا ہے وہ پاکستان کو اوپر قبضہ کرنے کوشش کرتا ہے تو پاکستان اگر اس کو اوپر بامب مار دیتا ہے تو اس کے بعد انڈیا بھی بامب مار دیتا ہے دونوں جاں باپس کو اپس میں اپنے سٹیز جو ڈیمگ کرتے ہیں دنیا کی کافی پاپولیشن ان کے شہروں میں رہتی ہے وہ فوراں مار جائے گی پھر اس کا اثر اردگرد کے ملکوں میں ہوگا پھر اس کا پورے خطے میں ہوگا تو یہ پورے سنیریو وار انہوں نے دیئے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جب بچے پڑھتے ہیں یہ بہت سٹریٹیجیز پڑھتے ہیں یہاں پہ سبجیکٹیز پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی ریسرچ پیپر لوگ لکھتے ہیں اور وہ پڑھائے جاتے ہیں تو یہ بڑی نارمل چیز ہے ان ملکوں کے اندر تو یہ سارے سنیریوز دیئے گئے ہیں اور پھر ان سنیریو کی بیس کی اوپر ایک ریزیلٹ جو ہے وہ خص کیا گیا ہے ہر ریسرچ پیپر کسی طرح ہوتا ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہے ریسرچ پیپر کی فائنڈنگ ہوتی ہے کچھ تو اس فائنڈنگ کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ورڈ وارڈ ٹو کے اندر ایکسپیرنس کو اس کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جب ہوا تھا بام دماغ کا ہوا تھا تو اس کا جو ایڈم بام گرہ تھا اس کا اثر کتنا اردگرد کی خطے کے اوپر پڑا تھا اور آج اگر ان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پیپر کے اندر تو یہ وہ یہاں پہ پھر آگے گلوبل کلائیمٹ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ سارا ٹیٹیل جو ہے اس پیپر کے اندر ہے اس پیپر کے وہ فیکس این فگر ہے جو کہ میونک کی رپورٹ کے اندر شائع کیے گئے ہیں تاں کے لوگوں کو تاں کے جو مورڈن دنیا ہیں ان کو اس پیپر میں ریسرچ نے بتایا کہ آپ دونوں کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایک رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وعی سے اس پورے خطے کو خطر ہے اگر ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے ان فیوچر تو اس کے اندر جتنی فائنڈنگ ہے وہ دنیا کے لیڈروں کے لیے ہے تو اب اس ساری انفرمیشن کو اس حقیقت ٹی والے نے جو ہے وہ بڑا توڑ مروڑ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ دو در پچھس میں جنگ ہو جائے گی دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بم چلا دیں گے جو ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر میں نے اس کی باقی باتیں تو اس لیے آپ کو نہیں سنای آپ ہوت جا کے سن لیں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ فالور ہیں اس کے اندر پھر اس نے دینی کچھ چیزیں بتانا شروع کی ہیں تو میرے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بکتا ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مذہب کی بنیاد کی اوپر اور محبت وطن کی بنیاد کی اوپر چیزیں بیچی جاتی ہیں ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو وہ بات کرے وہ وہ خوش ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں ایسی چیزوں کو وہ بالکل نہیں دیکھتے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ اس کی بات کے اندر وزن کتنے ہیں یہ سچی ہے یا نہیں سچی یہ تحقیق کے قابل ہے بھی یا نہیں قابل ہے تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے لوگ کے اندر نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال کام انہوں نے کیا ہوا ہے تو میں نے اس لئے آپ کے سامنے یہ سارے حقیقتیں رکھی ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ یہ جو فیکٹ انڈ فگر ہیں یہ کنوں نے کس بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ انہوں نے شائع کی ہیں نہ کہ یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دوہزار پچیس کے اندر وہ بام ان کے دمائے جنگ ہو جائے گی ایسی کوئی ورڈ یوز ہی نہیں ہوا پوسیبلٹیز کی ہے کہ اگر پوسیبلٹیز سناریوز ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو دنیا کا جی تیمپلیچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا دنیا ایسی ہو جائے گی ان کے وہ دنیا کو لڑھانا کے لیے انہوں نے پیپر لکھا ہے اور یہ کیکت والا جو ہے اس نے آپ کو لڑھانے کے لیے اتنی لمبی ویڈیو بنا دیا خیر میری ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو دین بھی تحقیق کے اوپر بات کرنے کو کہتا ہے ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بغیر تحقیق کے بات سننے کو جو ہے وہ رد کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کیونکہ یہ ارننگ پوائنٹ آف یو ہے اس سے لوگ پیسہ ہکماتے ہیں تو یہ آپ کو جہانبوج کے اس طرح کی جو ہے حبے وطنیت کے اوپر اور دین کی جو ہے وہ کھچڑی بیج کے آپ کو باتیں جھوٹی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ زیادہ لائکس لے رہے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی اس طرح کی میں اور ویڈیو بھی بناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اصلی حقیقت لاتا رہوں گا آپ لوگوں کا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ